الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على مانکانا نبیجم وآدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جملہ فیغلیہ کے تعلق سے پڑھیں گے کہ جملہ فیغلیہ کسے کہتے ہیں جملہ فیغلیہ کی تعریف کیا ہے نیز فیل اور فاعل میں مطابقت کب ضروری ہے فاعل کسے کہتے ہیں اور فیل کو معنیس لانا کب واجب ہے فیل کو مذکر اور معنیس دونوں طرح لانا کب جائز ہے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو آج یہ شروع کرتے ہیں سبق نمبر سترہ جملہ فیغلیہ کا بیان جملہ فیغلیہ کسے کہتے ہیں مصنف اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں جملہ فیغلیہ کی تعریف وہ جملہ جو فیل اور فائل سے مرقب ہو جو جملہ فیغل اور فائل سے مرقب ہو اسے جملہ فیغلیہ کہتے ہیں جیسے جا آ زیدن اس مثال میں دیکھیں جا آ فیل ہے اور زید فائل ہے کیونکہ یہ جملہ فیل اور فائل سے مرقب ہے اسی وجہ سے اس جملے کو جملہ فیغلیہ کہیں گے فائدہ نمبر ایک فیل کو مصند اور فائل کو مصند علے کہتے ہیں کیونکہ فیل کی اسناد کی جاتی ہے اس لئے فیل کو مصند کہتے ہیں اور فائل کی طرف اسناد کی جاتی ہے اس لئے فائل کو مصند علے کہتے ہیں فیل کو مصند اور فائل کو مصند علے کہتے ہیں نمبر دو ہر فیل چاہے لازم ہو یا متقدی اپنے فائل کو رفعہ دیتا ہے چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو ہر فعل اپنے فعل کو رفقہ دیتا ہے اپنے فعل کو مرفوع کرتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ فعل لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے لیکن جب وہ لفظی طور پر مجرور ہوتا ہے تب بھی وہ محلن مرفوع ہوتا ہے یعنی تب بھی فعل اپنا کام کر دہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فعل رفع نہیں دیتا فعل اس وقت بھی اسے رفقہ دے دہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رفعہ کی جگہ میں واقع ہوتا ہے لفظاً مجرور ہوتا ہے کیونکہ وہ رفعہ کی جگہ میں واقع ہے اسی وجہ سے وہ محلن کیا ہے مرفو ہوتا ہے جیسے کبھی لفظاً مجرور ہوتا ہے اس کے مثال جیسے اللہ تعالی کافی ہے ازروعِ گواہ کے تو یہاں پہ لفظِ اللہ لفظِ اللہ اس میں جلالت جو کہ کفا کا فائل ہے لیکن یہاں پہ یہ لفظاً مجرور ہے باقی دخول کی وجہ سے حالانکہ فائل ہے تو لفظاً اگرچہ مجرور ہے یہ محل رفعہ میں واقع ہے بتا رہے ہیں کہ ہر فعل چاہے فعل لازم ہو یا متعدی ہو اپنے فائل کو رفعہ دیتا ہے اور متعدی ہو تو فائل کو رفعہ دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نسب بھی دیتا ہے میں فرما رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہے تو یہ فائل کو رفعہ دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نسب بھی دے گا فائل کو تو رفعہ دے گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نسب بھی دے گا جیسے شریب الولد اللبنا بچے نے دودھ پی اس میں ساتھ میں دیکھیں شریبہ فعل ہے الولد اس کا فائل ہے اور اللبنا اس کا مفعول بھی ہے تو شریبہ فعل الولد جو کہ اس کا فائل ہے اسے رفعہ دے رہا ہے نیز اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مفعول ہے اللبن اسے نسب بھی دے رہا ہے تو فعل متعدی اگر ہو تو یہ فعل کو رفعہ دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نسب بھی دے گا اور فعل لازم کا کیونکہ مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے فعل لازم سے کیونکہ مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے تو اسے نسب دینے کی بات کیسے آئے گی جب مفعول بھی آئے گا تب نسب دیں گے نا بھائی جب مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے تو نسب کیسے دیں گے اس لئے فعل لازم مفعول بھی کو نسب نہیں دے گا فائل کی تعریف یہاں جملہ فائلیہ کی تعریف میں آپ نے پڑھا جملہ فائلیہ وہ جملہ ہے جو فائل اور فائل سے مراقب ہو فائل کی تعریف تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو معنی فی نفسیہ پر دراد کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن آپ فائل کی تعریف نہیں پڑھے ہیں فائل کسے کہتے ہیں تو مستنی پہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ آپ فائل کی تعریف پڑھ چکے ہیں فائل کی تعریف نہیں پڑھے ہیں اور جملہ فائلیہ کی تعریف کی گئی ہے وہ جملہ جو فائل سے مرکب ہو جب فائل آپ جانیں گے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فائل سے مرکب ہے یا نہیں ہے اسی وجہ سے فائل کی تعریف بیان کرتے ہیں فائل کی تعریف وہ اس میں جس سے پہلے کوئی فائل یا شبے فائل شبے فائل سے مراد کیا ہے شبے فائل کیسے کہتے ہیں اس میں فائل صفت مشبہ اسم تفضیل یا مصدر اسم فائل صفت مشبہ اسم تفضیل یا مصدر انہیں شبے فیل کہا جاتا ہے شبے فیل سے مراد یہ ہیں وہ اسم جس سے پہلے کوئی فیل یا شبے فیل آ جائے اور وہ فیل یا شبے فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہو دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو اس اسم سے پہلے فیل کا یا شبے فیل کا آنا ضروری ہے نیز وہ فیل یا شبے فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس اسم پر واقع نہ ہو اس اسم کے ساتھ قائم ہو تو اسے کہیں گے فائل مثال دیکھیں جیسے جاہ زیدن میں زید اور زیدن ضاربن ابوہو میں ابوہو دیکھیں پہلی مثال ہے جاہ زیدن اس مثال میں زید ایک ایسا اسم ہے جس سے پہلے جاہ فیل آیا ہے جاہ فیل آیا تو پہلے چیز پا لی گئی دوسری چیز ہے کہ جاہ فیل تو آ گیا لیکن یہ فیل زید کے ساتھ قائم بھی ہے جاہ فیل جو ہے یہ زید کے ساتھ قائم بھی ہے تو زید پر فراغ جی کی تعریف صادق ہے اس لئے جاہ زیدن میں زید فائل ہے دوسری مثال میں زیدن ضاربن ابوہو اس مثال میں دیکھیں یہاں پہ ابوہو یہ فائل ہے کیسے؟ کیونکہ ابوہو جو ہے ابوہو سے پہلے فیل تو نہیں آیا لیکن شبے فیل آیا ہے اس میں فائل جو کہ شبے فیل ہے وہ آیا ہے اور وہ شبے فیل اس میں فائل اس ابوہو کے ساتھ قائم ہے تو ابوہو اس کا فائل ہوا فائل کی اقسام یہاں سے فائل کی اقسام بیان کر رہے ہیں فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے لَمِقَلْ بَرْقُو فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے لَمِقَلْ بَرْقُو بِجْلِ چَمْکِ اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے الحاصل یہ کہ فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے کبھی اس میں ضمیر پھر ضمیر ہوگا تو پھر اس کی دو صحتیں ہوں گی یا تو ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستطیر ہوگی تو الحاصل یہ کہ فائل کی اولاً دو قسمیں ہیں فائل اس میں ظاہر ہو فائل مظہر فائل مزمر پھر فائل مزمر کی دو قسمیں بنیں گی فائل مزمر مستطیر فائل مزمر بارز دیکھیں فائل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے لمیکل برقو بجلی چمکی اس مثال میں برقو اسے مظہر بھی کہتے ہیں اس مثال جو برق ہے یہ فائل ظاہر ہے اور فائل ظاہر کو مظہر بھی کہتے ہیں ظاہر کے لئے مظہر کا لبز بھی استعمال کیا جاتا ہے کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے یعنی فائل کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے خوا بارز ہو یا مستطیر چاہے وہ اس میں ضمیر بارز ہو یا مستطیر دو نہ ہو سکتا ہے جیسے ضربتو اس مثال میں دیکھیں تازمیر بارز فائل ہے ضربتو میں اس مثال میں ضربتو میں جو تازمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے ظاہر ہے دکھنے والی ضمیر ہے اور یہی اس کا فائل ہے اور زیدن زربا میں ہوا زمیر مستطر فائل ہے زیدن زربا اس مثال میں دیکھیں زربا کے اندر ہوا زمیر ہے جو کہ زربا کا فائل ہے تو پہلی مثال ہے زمیر بارز کی جہاں پہ زمیر بارز فائل ہے دوسری مثال زمیر مستطر کی ہے جہاں پہ زمیر مستطر فائل ہے اسے مزمر بھی کہتے ہیں اس میں زمیر کو مزمر بھی کہتے ہیں اور کبھی فائل مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے ہم فرما رہے ہیں کہ کبھی فائل کیا ہوتا ہے مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے جیسے آغا جبنی ان تجتہیدہ آغا جبنی دیکھیں یہ فیل ہے اس کے بعد ان تجتہیدہ یہ مکمل مصدر کی تعویل میں ہوکے ان فیل مزارے پر داخل ہوکے مصدر کی تعویل میں ہوا اور مکمل آغا جبنی کا فائل ہوا مجھے تیرے محنت کرنے نے حیران کر ڈالا اس مثال میں ان تجتہیدہ مزدر کی تعویل میں ہو کر فائل واقع ہو رہا ہے اسی طرح بلغنی انکا عالمون اس مثال میں بھی انہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر فائل بن رہا ہے یعنی کبھی فائل مزدر کی تعویل میں ہو کر فائل بنتا ہے کبھی فرما رہے ہیں کبھی فائل جو ہوتا ہے مزدر کی تعویل میں ہو کر فائل ہوتا ہے حقیقتاً وہ مزدر نہیں ہوتا کہ مزدر کی تعاویل میں ہو کر فائل واقع ہوتا ہے جیسے ان تج تہیدہ دیکھیں حقیقتاً یہ مزدر ہے کیا مزدر نہیں ہے بلکہ یہ فیل مزدر ہے لیکن مزدر کی تعاویل میں ہو کر فائل ہے اس طرح انہ کا عالمون یہ حقیقتاً مزدر نہیں ہے لیکن انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مزدر کی تعاویل میں ہو کر کے فائل واقع ہے یہاں سے فیل اور فائل کے درمیان مطابقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں فیل کی فعیل کے ساتھ مطابقت کا بیان فیل اور فعیل کے درمیان مطابقت کب ہوگا یا نہیں ہوگا اس تعلق سے یہاں پہ بیان کریں گے درجہ ریل سورتوں میں فیل کو مذکر لانا واجب ہے دو سورتیں بیان کر رہے ہیں دو سورتیں ایسی ہیں جن میں فیل کو مذکر لانا واجب ہے دو سورتیں ایسی ہیں جن سورتوں میں فیل کو مذکر ہی لانا ہوگا اگر مونس لائیں گے تو پھر درست نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا کلام لگ ہو جائے گا پھر فرما رہے ہیں کہ درجے زل صورتوں میں فیل کو مذکر لانا واجب ہے ان صورتوں میں سے پہلی صورت سب سے پہلی صورت کیا ہے نمبر ایک جب فائل مذکر ہو جب فائل مذکر ہو تو اس وقت فیل کو بھی مذکر لانا واجب ہے جیسے جلسہ ولدن اس مثال میں دیکھیں جلسہ ولدن اس مثال میں فیل جلسہ ہے اسے مذکر لانا واجب ہے مونس نہیں لاسکتے کیونکہ اس کا جو فائل ہے ولد وہ مذکر ہے اسی وجہ سے جلسہ فیل کو مذکر لانا ہی والد ہے واجب ہے جلسہ ولدن بچہ بیٹھا نمبر دو جب فائل مونس حقیقی ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان اللہ کا فاصلہ آ جائے دوسری صورت کیا ہے دوسری جگہ جہاں پہ فیل کو مذکر لانا واجب ہے وہ جگہ ہے جہاں فائل مونس حقیقی ہو فائل مونس حقیقی ہو یعنی جس کے مقابل میں نر جاندر ہو مونس حقیقی سمرات کیا جس کے مقابل میں نر جاندر ہو جب فائل مونس حقیقی ہو نیز اور یہ کیا آتا ہے رہے ہیں لیکن فیل اور فائل کے درمیان اللہ کا فاصلہ ہو فیل اور فائل کے درمیان اللہ ہو اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو جیسے ما نصرہ اللہ فاطمتو اس میں سامنے دیکھیں ما نصرہ اللہ فاطمتو یہ کیا ہے فائل ہے اور مونس حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل میں نر جاندر ہے فاطمتو مونس حقیقی ہے اور نصرہ جو فیل ہے اسے مذکر لانا ہی پڑے گا اسے مذکر لانا واجب ہے کیونکہ نصرہ فیل مونس حقیقی بھی ہے اور فیل اور فائل کے درمیان اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہے اسی وجہ سے فیل اور فائل کے درمیان کیونکہ اللہ کے وجہ سے اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہے فیل کو مسکر لانا واجب ہے دیکھیں دوسری صورت جب فائل مونس حقیقی ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان اللہ کا فاصلہ آ جائے جیسے مَا نَصَرَا إِلَّا فَاطِمَةُ مدد نہیں کی مگر فاطمہ نے یعنی فاطمہ نے ہی مدد کی یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جن صورتوں میں فیل کو مونس لانا واجب ہے درجہ زیل صورتوں میں فیل کو مونس لانا واجب ہے دو صورتیں ایسی ہیں جہاں فیل کو مونس لانا واجب ہے نمبر ایک جب فائل مونس سے حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو جب فائل مونس سے حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہ ہو اس وقت فیل کو مونس لانا واجب ہے ضروری ہے اگر فاصلہ ہوتا ہے اللہ کے ذریعے تو پھر مذکر لانا واجب تھا اور اگر فاصلہ نہ ہو تو پھر مونس لانا واجب ہے جیسے قَالَتْ اِمْرَاتُن اس میں سامنے دیکھیں امراتن مونس حقیقی ہے امراتن جو کہ فائل ہے مونس حقیقی ہے اور یہاں پہ اللہ کے ذریعے سے یا پہ کسی بھی ذریعے سے فاصلہ واقع نہیں ہے فیل اور فائل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں فیل کو مونس لانا واجب ہے قالت امراتن ہی کہیں گے قالت امراتن نہیں کہہ سکتے نمبر دو جب فائل ضمیر ہو اور مونس حقیقی یا غیر حقیقی طرف لوٹ رہی ہو آپ فرما رہے ہیں کہ فائل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو آپ نے فائل کے اقسام انت پڑا تھا کہ فائل کی دو قسمیں ہیں کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے تو یہ دوسری قسم ہے جب فائل ضمیر ہو جب فائل ضمیر ہو اور وہ ضمیر کیونکہ ضمیر کا مرجع ہوتا ہے ضمیر کسی طرح لوٹتی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جب فائل ضمیر ہو اور مونس حقیقی یا غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو وہ ضمیر مونس حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو یا مونس غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو حال حاصل لے کہ مونس کی طرف لوٹ نہ چاہیے چاہے مونس حقیقی ہو یا غیر حقیقی جیسے ہندن قامت اس مثال میں دیکھیں قامت اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فائل ہے قالت کے اندر ہندن قامت ہے نا ہندن قامت کے اندر جو ہیہ زمیر ہے یہ اس کا فائل ہے اور ہیہ زمیر لوٹ رہی ہے ہندن کی طرف جو ایک مونس سے حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابل میں نرجندر ہے ہندن قامت تو یہاں پہ فیل کو مونس لانا ہی پڑے گا فیل کو مونس لانا ہی واجب ہے مذکر نہیں لاسکتے اور دوسری مثال جہاں پہ فائل غیر حقیقی ہو یعنی فائل جو فائل جو زمیر ہے وہ زمیر جسے ت have لٹ رہی ہے فائل زمیر کا مرجع مونس سے غیر حقیقی ہے جیسے اسم نسل��면 دیکھیں طلاعات کے اندر جو ہیہ زمیر پوشیدہ ہے یہ اس کا فائل ہے طلاعات فیل اس کے اندر ہیہ زمیر پوشیدہ اس کا فائل اور وہ زمیر لٹ رہی ہے الشمس کے طرف جو کہ مونس سے غیر حقیقی ہے الحاصل یہ کہ جہاں فائل زمیر ہو نیز وہ زمیر مواننس حقیقی کی طرف یا مواننس غیر حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس وقت فیل کو مواننس لانا واجب ہے یہاں سے بتا رہے ہیں اس صورتیں جہاں مذکر اور مواننس لانا دونہ واجب ہے دون جائز ہے جہاں فیل کو ہم چاہیں تو مذکر بھی لاسکتے ہیں اور چاہیں تو مواننس بھی لاسکتے ہیں اس صورتیں جہاں سے بیان کر رہے ہیں درجل صورتوں میں فیل کو مذکر اور مواننس دونوں طرح لانا جائز ہے نمبر ایک ان صورتوں میں سے پہلی صورت ہے جب فائل مواننس حقیقی ہو اور فیل اور فائل کے درمیان اللہ کے علاوہ اور کسی اور کے قدمے سے فاصلہ ہو یعنی فائل جو ہو وہ مواننس حقیقی ہو لیکن فیل اور فائل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی کلمے کے ذریعے سے فاصلہ ہو تو اس وقت فیل کو مذکر لانا اور مواننس لانا دونوں جائز ہے اگر چاہیں تو مذکر لائیں چاہیں تو مواننس لائیں لیکن ہم نے کہا پڑا تھا کہ اگر فائل مواننس سے حقیقی ہو اور فائل اور فائل کے درمیان اور معنیس لانا دونوں جائز ہے مثال دیکھیں جیسے جاءالیوم یومہ فاطمت جاءالیومہ فاطمت اس مثال میں دیکھیں جاء فیل ہے اليومہ یہ ظرف ہے اور فاطمت فاطمت اس کا فائل ہے اور فاطمت مولانا سے حقیقی ہے فاطمت مولانا سے حقیقی ہے جاء فیل ہے اور فیل اور فائل کے ترمیان فاصلہ ہے لیکن اللہ کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ دوسرے کلم کے ذریعے سے ہے وہ ہے اليوم جاءالیومہ فاطمت اور یہاں فیل کو جو جاء فیل ہے اس کو معنیس لانا بھی جائز ہے اس طرح کہیں گے جاءالیومہ فاطمت جب معنیس لانے گے تو کہیں گے جاءالیومہ فاطمت نمبر دو جہاں پہ فیل کو مذکر اور معنیس دونوں لانا جائز ہے جب فائل معنیس سے لفظی ہو جب فائل معنیس سے لفظی ہو تو اس وقت فیل کو مذکر اور معنیس دونوں طرح لانا جائز ہے معنیس لفظی سے مراد کیا یعنی جس کے مقابل میں نر جاندار نہ ہو جیسے مثال دیکھیں طلاقہ شمسو یہاں پہ شمس فائل ہے اور یہ معنیس لفظی ہے اسی وجہ سے طلاقہ فیل کو مذکر اور معنیس دونوں طرح لانا جائز ہے جیسے طلاقہ شمسو یہاں پہ فیل کو مذکر لائے گیا ہے اور طلاقہ الشمسو یہاں پہ فیل کو معنیس لائے گیا ہے اسی طرح امتلع الحدیقت بالازہاری اور امتلع تل حدیقت بالازہاری پہلی مثال میں امتلعا ہے مذکر کسے گیا ہے امتلع الحدیقت دوسری مثال میں امتلعات الحدیقت پہلی مثال میں فیل کو مذکر لائے گیا ہے دوسری مثال میں فیل کو مونس لائے گیا ہے امتلعات الحدیق بلا ظہاری اس کا معنی ہے باگ گلیوں سے بھر گیا تو یہاں پہ فائل جو ہے مونس لفظی ہے اسی وجہ سے فیل کو مذکر لانا اور مونس لانا دونوں جائز ہے نمبر تین جہاں پہ فیل کو مذکر اور مونس دونوں طرح لانا جائز ہے جب فائل جمعہ مکسر ہو اس وقت بھی فیل کو مذکر اور مونس دونوں طرح لانا جائز ہے جیسے جَاَرْ رِجَالُ اور جَاَتِ رِجَالُ اس مثال میں دیکھیں رجال یہ جمعہ مکسر کا صرف ہے جمعہ مکسر ہے تو یہاں پہ جو جعہ فیل ہے اس کو مذکر لانا اور مونس لانا دونوں جائز ہے مذکر لائیں گے تو کہیں گے جعہ رجالو اور مونس لائیں گے تو کہیں گے جاتر رجالو اسی طرح قالا نسوتن اور قالت نسوتن مکنی نسوتن بھی جمعہ مکسر ہے اس لئے قالا اور قالت دونوں کہنا جائز ہے فیل کو مذکر اور مونس دونوں تنہ لانا جائز ہے چوتھی صورت جہاں پہ فیل کو مذکر اور معنص دونوں طرح لانا جائز ہے جب فاعل ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر آقل کی جمعہ مقصر ہو چوتھی صورت جب فاعل ضمیر ہو فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ دوسری قسم جو ہے اس میں ضمیر ہو اور اس کا مرجع مذکر آقل کی جمعہ مقصر ہو فاعل اس کا طرح لوٹ رہی ہو وہ مذکر آقل کی جمعہ مقصر ہو جیسے مثال دیکھیں ار ریجالو زہبت یہاں پہ دیکھیں ار ریجالو زہبت میں زہبت اس کے اندر ہیا زمیر فائل ہے زہبت کے اندر ہیا زمیر فائل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے ار ریجال کی طرف جو جمعہ جمعہ مذکر آقل جمعہ مذکر مقصر کی جمعہ مذکر آقل مقصر کی جمعہ ہے ریجال جو ہے یہ مذکر آقل کی جمعہ مقصر ہے جمعہ مذکر مقصر ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مذکر آقل کی جمعہ مقصر ریجال تو اس کی طرف ہیا زمیر لوٹ رہی ہے تو یہاں پہ جو قائدہ پایا گیا قائدہ کیا ہے کہ جب فائل زمیر ہو اور اس کا مرجع فائل زمیر ہو اور اس زمیر کا مرجع زمیر جہاں لوٹ رہی ہو وہ جمعہ مذکر عمر جا مذکر آقل کی جمعہ مکسر ہو جمعہ مکسر تو ہو کیونکہ جمعہ مکسر عام تھا چاہے وہ مذکر آقل کی ہو یا غیر آقل کی ہو اس وجہ سنوانا کہا کہ جمعہ مذکر آقل کی جمعہ مکسر ہو مذکر آقل کی جمعہ مکسر ہو تو وہاں پہ فعل کو مذکر اور موانس دونوں طرح لانا جائز ہے جیسے الرجالو زہبت اس مثال میں دیکھیں الرجالو زہبت میں زہبت کے اندر یہ زمیر فائل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے الرجال کی طرف تو یہاں پہ فعل کو زہبت کو موانس لانا بھی جائز ہے زہبت کہنا اور مذکر لانا بھی جائز ہے تو کہیں گے الرجالو زہبو اس طرح جمعہ مکسر کر لائیں گے تو مذکر اور موانس دونوں طرح جائز ہے نمبر پانچ جب فاقیل اس میں جمعہ ہو تو اس وقت بھی فعل کو مذکر اور موانس دونوں طرح لانا جائز ہے جیسے جعالقوم اور جعالقوم یہاں پہ دیکھیں قوم یہ جمعہ نہیں ہے مگر اس میں جمعہ ہے تو فعل کو مذکر اور موانس دونوں طرح لانا جائز ہے جعالقوم اور جعالقوم دونوں کہنا جائز ہے اس میں جمع کیسے کہتے ہیں یعنی جو جمعہ نہ ہو جو جمعہ تو نہ ہو یقین جمعہ کا معنی دے اسے کہیں گے اس میں جمعہ تنبیح اجرائے کلام کی ترتیب میں اصل یہ ہے کہ پہلے فیل آئے پھر فائل اور اس کے بعد مفول آئے کلام کو جاری کرنے میں اصل یہ ہے کہ پہلے فیل آئے پھر فائل آئے پھر مفول آئے یہ فرما رہے ہیں اجرائے کلام کی ترتیب میں اصل یہ ہے کہ پہلے فیل آئے پھر فائل اور اس کے بعد مفول آئے جیسے اکلت البنت الخبزہ اس مثال میں دیکھیں اکلت یہ فیل ہے یہ پہلے آیا ہے اس کے بعد البنت جو کہ فائل ہے اس کے بعد آیا ہے الخبزہ مفول ہے جو کہ سب سے آخر میں آیا ہے مگر کبھی مفعول کو جوازن یا وجوبن فائل پر مقدم کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفعول کو فائل پر مقدم کر دیا جاتا ہے جوازن طور پر کبھی کہتے ہیں کبھی اجوبی طور پر کہتے ہیں جیسے اکراما عمرن زیدن دیکھیں اس مثال میں اکراما عمرن زیدن میں زید فائل ہے عمرن مفعول ہے لیکن یہاں پہ فیل کے بعد مفعول کو لائے گیا ہے فائل کو مؤخر کر دیا گیا ہے تو کبھی فائل کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور فیل کو مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور کبھی فیل پر بھی مقدم کر دی جاتا ہے یعنی کبھی مفعول کو فیل سے پہلے بھی لے آتے ہیں کبھی کبھی تو مفعول کو فاعل سے پہلے آتے ہیں جیسے کہ مثال یہ اکرمہ غمرن زائدن یہاں پہ مفعول فاعل سے پہلے ہے اور فرما رہے ہیں کہ کبھی مفعول فیل سے بھی پہلے آ جاتا ہے جیسے زائدن زربتو اس مثال میں دیکھیں زائدن زربتو میں زائدن یہ مفعول ہے زربتو فیل کا تو ضربتو فیل سے پہلے مفعول زیدن آ گیا ہے زیدن ضربتو البتہ فیل پر فائل کی تقدیم جائز نہیں یعنی فائل کو فیل سے پہلے آنا جائز نہیں فائل ہمیشہ فیل کے بعد رہے گا اور مفعول کبھی فائل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور کبھی فیل سے پہلے بھی آ سکتا ہے مفعول کا فیل سے پہلے آنا جائز ہے جبکہ فائل کا فیل سے پہلے آنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر فائل فیل سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر وہ فائل نہیں رہے گا بلکہ وہ مبتدہ ہو جائے گا اور فیل جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گی اسی وجہ سے فائل کا فیل سے پہلے آنا جائز نہیں ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم بقیہ حصہ اور تمرین حل کریں گے